صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب کیا ڈی نوٹی فائر ہوں گے اور یہ کیا صورتحال جو ہے وہ سیاسی بن رہی ہے کیا سیاست بند گلی میں داخل ہو گئی ہے اس پر بات کریں گے میں ہوں آپ کا مزبان انتظار ہے دری ناظرین کچھ دن مصروفیت کے سبب آپ کے ساتھ مخاطب نہیں ہو سکا جس پر معذرت خواہ ہوں اس وقت جو پنجاب کی صورتحال بن چکی ہے تمام سیاست دان اس وقت پنجاب پر نظریں جمائے ہیں کیونکہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد حکومت کو انتخابات کروانے پڑ جائیں گے کیونکہ جب ستر فیصد علاقے میں اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی مصطفی ہو جائیں گے اور دو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو اس کے بعد وفاقی حکومت پر پریشر پڑے گا اور اس پریشر کے بعد اسے عام انتخابات یعنی عمران خان کے مطالبے پر انتخابات کروانا پڑ جائیں گے لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب نے اپنے حقیقی مارچ کے اختتام پر ایک اعلان کیا ہے اس اعلان کو حتمی شکل دینا بہت مشکل ہوگا کیونکہ پنجاب میں وزیر اعلی پرویز الہی ہیں اور وزیر اعلی پرویز الہی کوئی بھی قدم بغیر مشاورت کے نہیں اٹھاتے اس وقت حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلی پنجاب کو ڈی نوٹیفائے کر دیں گے کیونکہ گورنر پنجاب بلیغ و رحمان صاحب کی طرف سے سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط دکھا گیا اور انہیں صوبائی اسمبلی کے نئے اجلاس بلانے کے احکامات دیئے گئے تاکہ پرویز الہی جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے سکے یا پھر ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی جا سکے اب اس حوالے سے قانونی طور پر مختلف قسم کی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں نائنٹین نائنٹی فور کا جو حوالہ ہے سابر شاہ کیس کا وہ بھی دیا جا رہا ہے نائنٹین نائنٹی سیون کا منظور وٹو کا جو ایک کیس ہے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے اس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم دو ازار آٹھ کے بعد دوبارہ سے منظور ہو چکی ہے گورنر کے اختیارات بھی محدود ہیں صدر مملکت کے اختیارات بھی محدود ہیں صوبائی اسمبلیاں ہو یا وفاقی اسمبلی ہو ان سب کے اپنے اختیارات ہیں اور اگزیکٹیو کے اپنے اختیارات ہیں ان اختیارات کی صورت میں کس طرح سے گورنر جو ہیں وہ ایک منتخب وزیر آزم کو ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے گھر بھیج سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے ناظرین ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صرف اور صرف وقت کو جو ہے وہ آگے ٹالا جا رہا ہے ہم آپ کو مسلسل یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ بجٹ کے بعد ہوں گے بجٹ کے بعد انتخابات کے حوالے سے مشاورت ہوتی رہی ہے صدر مملکت عارف علوی اور وفاقی حکومت کے درمیان ابھی بھی مشاورت ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی جن کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا بڑا شورو ہوگا وفاقی حکومت نے مچایا ہوا ہے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں دو سے زائد مرتبہ پرویز الہی جو ہیں وہ راولپنڈی آ چکے ہیں اسلام آباد میں ملاقاتیں کر چکے ہیں اور اس وقت وہ مزے سے تمام صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پرویز الہی کے سر پر کوئی بار نہیں ہے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی اور تحریک ادم اعتماد پیج کرنے کے لیے زور لگائے گی وفاقی حکومت اپنے ارکان کے ذریعے بلیگو رحمان اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے درمیان میچ ہے وفاقی حکومت اور عمران خان کے درمیان میچ ہے اس تمام صورتحال میں صرف دس سیٹوں کے ساتھ وزارت عالی سنبھالنے والے پرویز الہی انجوائے کر رہے ہیں اور وہ اس وقت کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں تک وہ لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے صوبائی سطح پر ترقیاتی سکیموں کا نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ فنڈز بھی جاری کر دیئے ہیں اور وہ اب اپنی کارکتگی پر توجہ دے رہے ہیں تاکہ اگلے انتخابات میں وہ دوبارہ سے صوبائی اسمبلی میں کچھ زیادہ سیٹوں کے ساتھ آئیں اس لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کم سے کم بیس نشستوں پر سیٹ اڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں زلہ اٹک زلہ تلگم زلہ چکوال اور زلہ گجرار یہ وہ ازلہ ہیں جن کے حوالے سے پرویز الہی نے شرائط رکھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ یقین دھیانیا کروائیں گے تو اس کے بعد وہ پھر وفاقی حکومت کی طرف نہیں دیکھیں گے ساتھ وہ آخر دم تک کھڑے رہیں گے اس سلسلے میں مونس الہی نے بڑا کردار ادا کیا اور مسلسل مشاورت جو ہے وہ کی جاری ہے تو ناظرین یہاں پر جو پہلا سوال ہے کہ کیا اسلملیاں تحلیل ہوں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ صوبائی اسلملیاں تحلیل نہیں ہوں گی پہلی کیسہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت جو ہے وہ لٹک چکا ہے وفاقی حکومت نے ایک موو کی گورنر پنجاب کے ذریعے وہ موو جو ہے اسے مسترد کر دیا سپیکر پنجاب اسلملی نے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک صوبائی اسلملی کا اجلاس چل رہا ہے اس وقت تک نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا اور پارلمانی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ جب اجلاس چل رہا ہو تو پھر دوسرا اجلاس کیسے بلایا جائے گا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اسلملی تحلیل کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ اسلملی تحلیل کر پائیں گے تو اس کا جواب ہے کہ اسلملی تحلیل نہیں ہوگی کیونکہ تحریک ادم اعتماد کی موو بھی ہو چکی ہے اور سوالے سے معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ معاملہ جائے گا عدالت میں اگر پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں گورنر پنجاب تو صوبائی حکومت جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے گی اور اگر صوبائی اسلملی تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی عدالت سے رجوع کریں گے تو معاملہ جائے گا عدالت میں اتنے جلدی اس نے حل نہیں ہونا اور جب یہ معاملہ یہاں پر حل نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر صوبہ خیبر پختونخواہ کی اسلملی بھی تحلیل نہیں ہوگی کیونکہ کے پی کے ارکان یہ کہہ چکے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان سے کہ جب تک پنجاب اسلملی تحلیل نہ ہو اس وقت تک صوبائی اسلملی خیبر پختونخواہ کو بھی تحلیل نہ کیا جائے اور ہمیں کام کرنے دیا جائے اور یہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب مان چکے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلسل عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسلملی تحلیل کریں گے اور اپنے وقت سے پہلے وہ انتخابات کروائیں گے تو ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں ہو رہا دوسری طرف پاکستان مسلمی قنون پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ دیگر جو اتحادی جمعاتے ہیں وہ مسلسل زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تحریک ادم اعتماد آ جائے تو ناظرین حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی ڈراما ہے اور اس ڈرامے نے تقریباً پانچ وہینے مزید چلنا ہے بجٹ اجلاس آنا ہے بجٹ اجلاس کی منظوری کے بعد پھر مرالہ آئے گا انتخابات کروانے کا اس سے پہلے جو اہم بات ہے جو میں اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا یہ فیصلہ ہے کہ مردم شماری ہونی ہے اور مردم شماری کے بعد پھر ہلکہ بنیاں ہونی ہے اور پھر ان ہلکہ بنیوں کے بعد الیکشن کا محول جو ہے وہ بنے گا مجھے لگوں کسی صورت بھی عام انتخابات میں اس صورت میں بھی نہیں جائے گی کہ ایک طرف اس کی کارکردگی کی حالت سب کے سامنے ہے دوسری طرف میاں نواز شریف ابھی تک پاکستان نہیں آئے اور جب تک میاں نواز شریف اور مریم نواز پاکستان نہیں آئیں گے اس وقت تک مسلم قنون کسی صورت بھی کسی الیکشن میں نہیں جائے گی کسی الیکشن سے مراد یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا انتظار جو ہے وہ مسلم قنون شدت سے کر رہی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ بنے گی میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ معاملہ جائے گا لیول پلینگ فیلڈ کی طرف اور معاملات اسی طرف جا رہے ہیں میں نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے بجٹ کے بعد اور صورتحال اسی طرف جا رہی ہے تیسری جو عام بات ہے مجھے یہ ہے کہ کیا وزیراعظم پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں گورنر پنجاب تو آئینی قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہوں یا وزیراعظم ہوں انہیں ہٹانے کے اختیار صرف اور صرف منتخب اسمبلی کے پاس ہے وہی انہیں برقار رکھ سکتے ہیں اور وہی اسمبلی انہیں برخواست کر سکتی ہے انہیں ہٹا سکتی ہے اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر یہ نظیر اس طرح سے بنانے کی کوشش کی گئی گورنر پنجاب کے ذریعے تو پھر وفاق میں صدر مملکت بیٹھے ہیں پھر کیا وہ وزیراعظم کو ڈی نوٹیفائی کریں گے تو یہاں پر بہت سے مزید قانونی اور آئینی سوالات جو ہیں وہ جنم لیں گے معاملہ ظاہر ہے عدالت میں جائے گا تو لا محالہ یہ معاملہ جائے گا عدالت میں ہماری جمہوریت کی حالت یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد سیاستدان اپنے معاملات کو لے کر عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور پھر اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور بعد ازاں وہ نجریہ ضرورت کا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے نہ تو عوام کو اس سے فائدہ ہوگا ہاں البتہ عوام کو نقصان ضرور ہوگا کیونکہ جب ملک میں عدم استحقام ہوگا سیاسی عدم استحقام ہوگا تو معاشی عدم استحقام آئے گا جس کا شکار اس وقت ملک ہے اور جو معاشی عدم استحقام آتا ہے تو پھر امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو جن ہے وہ اتنا بڑا دیو بن جاتا ہے کہ پھر اسے کابو کرنا ممکن نہیں ہوتا آٹھ صورتحال عوام کی یہی ہے کہ ذریعی ملک کہلانے والا پاکستان اس وقت سب سے مہنگی ترین گندم خریدنے پر باہر سے مجبور ہے پاکستان کے اندر جو گندم ہے اس کی قیمت بھی ڈبل ہو چکی ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہے اور یہ صورتحال ہے کہ سیاستدان آپس کی دینگا پوشتی میں لگے ہوئے ہیں جب بھی سیاستدان ایسی دینگا پوشتی کرتے ہیں تو پھر نقصان نہ صرف وہ اپنا کرتے ہیں جمہوریت کا کرتے ہیں بلکہ عوام کا بھی نقصان کرتے ہیں ناظرین اس پرڑاوں کے ساتھ اجازت دیجئے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی کوشش کریں گے کہ آپ کو بروقت آگاہ کریں شکریہ